Q2.2 اس Q2.2 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس تین ویکٹرز ہیں جب ہم ان کو سم کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 0 ٹھیک ہے تو ہمارے ویکٹرز کی اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے کہ آنسر ان کا 0 ہے تو اس کو آنسر کرتے ہیں لیٹ کریں ایک ویکٹر ہے A دوسرا ویکٹر ہے B تیسرا ویکٹر ہے C اب ہم نے ان کو اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے کہ ان کا سم 0 ہے تو یہ بات اب یاد رکھ لیں کہ کسی بھی ویکٹرز کی کمبینیشن کا سم تب 0 آتا ہے جب وہ ایک کلوز لوب بناتے ہیں ایک کلوز شیپ کی فگر بناتے ہیں تو ہم ان تینوں کو head to tail rule کی مدد سے اس طریقے سے ایڈ کریں گے کہ یہ ایک ٹرائنگل بنائیں گے ٹھیک ہے یہ پہلا ویکٹر A ہو گیا یہ دوسرا ویکٹر B ہو گیا اور یہ تیسرا ویکٹر C ہو گیا ہم نے head to tail rule کی مدد سے ان کو اس طریقے سے ایڈ کیا ہے کہ ایک کلوز شیپ بن گئی ہے اور کلوز شیپ کا جو ویکٹرز سم ہوتا ہے وہ ہمیشہ 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی جو اوریانٹیشن ہے وہ ایک ٹرائنگلر فارم میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہے کوشن نمبر 2.3 اس کوشن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کا ایک ویکٹر A ہے وہ ایکس وائر پلین میں پڑھا ہوئے تو یہ کون سے کوارڈنٹ میں ہو کہ اس کے دونوں کمپوننٹس بوت ریکٹنگلر کمپوننٹس نیگٹیو ہوں یہ سوال کا پہلا اس ہے کہ ہمارا جو ویکٹر ہے وہ کون سے کوارڈنٹ میں ہو کہ اس کے دونوں ریکٹنگلر کمپوننٹ نیگٹیو ہوں پہلے اس کا انصار ڈالے تھے ٹوٹل چار کوارڈنٹ ہوتے ہیں فرسٹ سیکنڈ 1, 3, 4 یہ positive x axis یہ negative x axis یہ positive y axis اور یہ negative y axis یہاں x positive ہے y positive ہے تو اس کوارڈنٹ میں x اور y دونوں positive اس میں x negative ہے y positive ہے ٹھیک ہے اس کوارڈنٹ میں x negative ہے y negative ہے اس کوارڈنٹ میں x positive ہے اور y negative ہے تو پہلے سوال میں پوچھا گیا کہ بہت آف اٹس ریکٹانگلر کمپوننٹ بھی نیگٹیو دونوں کمپوننٹ نیگٹیو ہونے چاہیے تو دونوں نیگٹیو کہاں پہ ہیں تیسرے کوارڈرنٹ میں تو پہلے کا جو آنسر ہے وہ ہے تھرڈ کوارڈرنٹ اگر ہمارا ویکٹر تیسرے کوارڈرنٹ میں ہوگا تب اس کے دونوں کمپوننٹ جو ہیں وہ نیگٹیو ہوں گے یہ اس کا ایکس کمپوننٹ اور یہ اس کا y کمپوننٹ یہ دونوں نیگٹیو ہوں گے پھر سوال کا دوسرا حصہ ہے for what orientation will its کمپوننٹ have opposite sign اب اس کو کون سے کمپوننٹ میں ہونا چاہیے کہ اس کے کمپوننٹ کے جو sign ہے وہ opposite ہونے چاہیے یعنی کہ ایک پلس ہو ایک منس ہو تو ایک پلس منس یہاں پہ ہے اور ایک پلس منس یہاں پہ ہے یہ ہے سیکنڈ کورڈرنٹ اور یہ ہے فورت کورڈرنٹ تو دوسرا سوال کا جو جواب ہے وہ ہے second and fourth یعنی کہ ہمارا ویکٹر یا second میں ہو یا fourth میں ہو تب اس کے جو کمپوننٹ بنیں گے وہ opposite sign والے ہوں گے یعنی کہ ایک پہ پلس ہو اور ایک پہ منس ہو موسیقی 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 موسیقی